خاتون کو عورت کو اسلام نے ایک مرکزی حیثیت دی ہے عورت کا کام تخلیق کرنا ہے، تولید کرنا ہے، تربیت کرنا ہے، پروش کرنا ہے ایک معاشرہ بنانے میں جو قلیدی ترین کردار ہے وہ عورت کا ہے معمولی کردار نہیں ہے لیکن ہم معاشرہ سازی ہم نے عورت سے لے لی جو عورت کے کرنے کا کام تھا چونکہ جو عورت کام کر رہی تھے ہم اس کو وہ مقام بھی نہیں دیا ماں کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں دی ہم نے اس کو بیوی کو کوئی حیثیت نہیں دی اگر اسی کام کی جو وہ کر رہی ہے ہم اس کو حیثیت دیتے اب وہ حیثیت تلاش کرنے کے لیے دوسرے میدانوں میں آگے جہاں پہ مرد کام کر رہا تھا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے نہیں عورت کو اپنی گمشدہ حیثیت کی ضرورت تھی عورت اپنی گمشدہ حیثیت کو تلاش کرنے کے لیے اس میدان میں آگئی جہاں پہ مرد کھڑا تھا اگر عورت کو یہ حیثیت جیسے اسلام نے دی ہے اسی مقام پر اس کو یہ حیثیت دے دی جاتی تو کبھی بھی عورت مردوں کے میدان میں نہ آتی اور یہاں پر بھی آ کر اس کو یہ حیثیت نہیں ملی یعنی اشتباع یہ ہوا بجائے اس کے کہ عورت کو اس کی اصل حیثیت دی جاتی اس کا میدان تبدیل کر دی گیا اور اس میدان میں بھی لا کے اس کو وہ حیثیت نہیں دی گئی اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ایک علیدہ علمیہ ہے کہ عورت کے ساتھ بلاخر ہوا کیا اور کس پلاننگ کے تحت جو عورت کو اس میدان میں لایا گیا